اسلام علیکم امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے اور آج میں اپنی ویڈیو کے اس میں کیونکہ میرا جو ہے آج موسم اچھا ہو رہا تھا اور میری یہ تیسری ویڈیو ہے جس میں ایسا ہو رہا ہے کہ جب بھی میں ویڈیو شوٹ کرتا ہوں تو اس میں کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے لیکن موسم بہت یار ہوتا ہے تو آج بھی ایسا ہی تھا اور گیس بھی آئے گئے تھے تو ہوا کچھ ایسا ہے کہ مجھے ایک ٹاسک ملا ہے اور ٹاسک ایسا ملا ہے کہ مجھے بنانی ہے کڑائی تو چلیں میں کیونکہ کسی بھی مجھے شوق بہت ہے کڑائی بنانے کا شوق بہت ہے لیکن میں professionally کوئی شیف نہیں ہوں تو آج میں نے کوشش کی بنانے کی اور مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ویڈیو کے اینڈ میں جب دیکھیں گے اور بہت پیاری کڑائی کے کوشش میں کر رہا ہوں اور جب آپ کا بھائی بنانا ہے تو کوئی نہ کوئی بیچ میں یا اینڈ میں کوئی چیز ایسی ہونے والی ہے سمجھ گئے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کڑائی بنانا اور کڑائی بنانا نہیں کڑائی صرف کڑائی بنانا الگ ہوتا ہے لیکن کڑائی کس طرح بناتے ہیں یہ کہہ رہا ہوں تو یار سمجھ رہے نا بات کو مطلب مطلب بھائی فوری جو کٹنگ مٹنگ کر کے ٹائٹ سا بنایا گا اینڈ سکت دیکھنا ہے کیونکہ یہ میں بنا رہا ہوں آپ نے اور دیکھی ہوں کی ویڈیو سب کچھ ہے لیکن جو میں بنا رہا ہوں وہ کچھ اچھا ہی ہوگا اس لئے کیونکہ میں پروفیکشنلی کوئی شیف نہیں ہوں یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں لیکن ہاتھ میں بھائی کے ذائقہ بہت ہے اور میرے دوست ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں جو کانیاں سناتا ہوں وہ ہی ٹیماتر ہے جو اس مٹناتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے تو چار چار ٹیماتر اسکو میں کٹ لوں ہمیں نہیں نہیں رہ سکتے تو اسی طرح آپ نے ٹیماتر کو کٹنا ہے اور آپ دیکھ لیں جس طرح آپ کو اچھا لگیں اس طرح کٹ لیں یہ ابھی ٹائم کم ہے اور کام زیادہ آپ نے اگر آپ الگ الگ بنانا چاہیں تو آپ الگ الگ بنا سکتے ہیں لیکن یہ مطلب کہ آپ اگر لہنسان اور ادرک پہلے ڈال لیں اور ٹیماتر پھر اس کو ساتھ بنا لیں تو وہ بھی صحیح ہے اور اگر آپ الگ الگ بنا کر رکھے پھر ایک ساتھ مکس کرتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں ایڈیٹر 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 تو میرے اچھا ہے اچھا ہے ہم چولے اچھا ہے بنا رہے ہیں چھلے چھلے آپ کچھ بھی چھلے چھلے سہی چھلے اچھلے چھلے چھلے تو جب چملا ہم ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو تو آپ نے آئل ڈال دیا کتنا آئل ڈالا یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے آئل ڈال لینا ہے اس کے بعد آپ نے آئل کے اندر پیسیوئی اور کوٹیوئی لال مرچے ڈال لی ہیں اور اس کو جب تک وہ جلنا جائے تب تک اس کو پکاتے رہنا ہے مرچوں کو اس کے بعد آپ نے مسالہ ڈالنا ہے کڑائی مسالہ اس کا جتنا مطلب آپ کا وہ ہوگا گوش اس حساب سے آپ وہ ڈال لیں گے اس کے بعد آپ نے پیسٹ ڈالنا ہے ادرک اور لیسن کا پیسٹ اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو اپنے اچھے طریقے سے نکس کرنا ہے اور چمل سے آپ اس کو نکس کرتے رہیں جب تک وہ آپ کو ایک شیئر دے گا ایک اچھا سا کلر نظر آئے گا آپ کو تب تک آپ نے اس کو اندرک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے گوش جب آپ گوش ڈال دیں گے تو کڑائی مسالہ کیونکہ ہم نے پہلے ڈالا تھا اور سارا اس میں ہم نے ایڈ نہیں کرنا ایک ساتھ تو آدھا بچا کے رکھنا یہ میں کہنا بھول گیا تھا تو آپ نے اوپر سے اس کو اور ڈالنا ہے اور ٹماٹر آپ نے اگر کٹے ہوئے آپ کے پاس الک سے اور بھی پڑے ہیں پیسٹ کے علاوہ تو آپ وہ بھی اس میں اٹ کر سکتے ہیں اور اس کو پھر آپ جتنا زیادہ ہو سکے اچھے طریقے سے اس کو بھونے کیونکہ جب تک آپ اس کو اچھے طریقے سے بھونتے نہیں ہیں تو اس میں ایک ایک اچھا ٹیسٹ نہیں مل پاتا تو جتنا ہو سکے آپ اس کو اچھے طریقے سے اس کو بھونے اس کے بعد اس کو آپ دم پر دیتے ہیں جی تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ نے اس میں ڈالنا ہے آئل اور کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو گرم ہونے دینے آئل کو آئل جب گرم ہو جائے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اسی وی اور کٹی بھی لال ملچ اسی وی اور کٹی بھی ہوتی ہیں موٹی جو دکھا دیکھا 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 سب کچھوں تو یہ وی تو یہ وی آپ نے پہلے گارنے مرچ ہے اور یہ پیسی بھی پیسی بھی نظر آئی فوکس سیکھ ہو جائے فوکس یعنی فوکس سیکھ جیسی بھی کٹی بھی moms ago پیسی بھی ڈالنے کے بعد کیسی بھی کٹی اس کے بعد میں میں اس کے اندر ڈال دیا ہے مساللہ مساللہ ڈالنے کے بعد اس کے اندرڈ میں اگلیساً امدرتھ ولا پیسٹ اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر بکرا ڈال دیکھنا بکرا پورا اندر ہو گئی اور بکرا ڈالنے سے پہلے کہ میں ایک بات بتاؤں کہ بارہ سروڈ کا کلو ہو گیا عید کے بعد ابھی عید ڈوزری اور بارہ سروڈ کا کلو تو چوبیس سروڈ کا کلو بتاؤں گا میں سب چوبیس سروڈ کا گوشت دو کلو گوشت ہے اور آپ نے دو کلو گوشت کے اندر اپنے کھلو آل ڈال لیا ہے یہ اپنے میرے دوست نے بتایا تھا کہ یہ اپنی ممہ سے پوچھنا ہے تو یہ آپ نے بھی اپنی ممہ سے پوچھنا ہے اگر مجھ سے پوچھیں گے میں نے کتنا ڈالیا تو میں نے اس میں ڈالے ہیں تین چائے کے کپ جو ہوتے ہیں آئل وہ ڈالیں اور دو کلو میں لیکن اس کے بعد تھوڑا سا کم پڑ گیا تھا تو آدھے کپ آئل ڈال گئے میں نے تو سمجھنے ہیں ساڑھے تین کپ میں نے اس میں آئل ڈال گیا اچھا اس کے بعد آپ نے اس کو ڈھک دینا ہے اور جو آپ کڑائی مسالہ ڈال رہوں گے اس میں سے تھوڑا سا آپ نے بچا کے رکھنا ہے وہ جب آپ اس کو دم پہ دے دیں گے تو جب دم پہ ہوگا اس کے بعد جب آپ دوبارہ سے اس کو چیک کرنے کی بھی جب اٹھائیں گے تو اس کے اندر دیکھیں گے مجھے بتا نہیں ہوگا اس پہ جیسی آپ دیکھیں گے اس کے بعد تھوڑا سا اور ڈال لیں اور اس کے بعد دوبارہ دن کریں گے تو آپ کی کڑائی جو ہے وہ تب تک اس پہ ہو رہی ہوگی اچھا ہاں ایک بات ایک بات یہ کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کڑائی کڑائی کر رہا ہوں کڑائی نہیں ہے یہ میں بنا رہا ہوں پتیلے میں اس کے بجائی ہے کہ مجھے کڑائی ملنے کی کڑائی رکھی بھی کا ہے اور کیونکہ میں کسی سے ہیلپ نہیں لے رہا سارا ٹوٹلی جتنا بھی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سارا کی سب میں نے کیا اور بہنڈ در سین مطلب سین سے جو پیچھے سین ہو رہا وہ بہت گندہ ہو گیا ہے کیونکہ جب ایک نیا لڑکہ کچھن میں آتا تو کیا کرتا ہے گند کرتا ہے اور یہ میں پہلی بار میں یہاں آتا ہوں کچھن میں اور مجھے بہت بہت شاک ہے ٹوٹن کا لیکن مطلب ایسے ریپر پھیک دینا اور کچھ بھی آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے بلو سفائی سے جان رہا ہے میں تو آپ کو پتا ہے جب مطلب کیمرہ جس کے آدمی ہوتا ہے وہ کہاں وہ اتنی بچارہ محنت کر رہے یہ تو صرف دکھانے کے لیے ہوتا ہے سب کے ساتھ ایسے لیے صرف میں نہیں جتنے بھی لوگ ویڈیو بناتے ہیں ان کی کیمرے کے پیچھے ایسا نہیں ہوتا ہے تو خیر اب آپ کی کڑائی جو رہے وہ دمبر ہے تو تب تک یار یہ میں نے بنای ہے بھائی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ میں نے بنای ہے کڑائی یہ میں نے بنای یہ بنای پتیلے میں جیسے بھی ہے لیکن کڑائی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی بہت پیاری بہت زیادہ پیاری اور کاش کیمرے کی نوز دینا آپ لوگ کو خوشبو آتی ہے آپ کو پتا چلتا کہ کیسی بنائیں گے تو دیکھنے سے آپ کو پتا چل دیا ہو گیا اتنا بھی نیار بھائی پہ اتنا بروسہ رکھیں دیکھیں کیسے نظر آ رہی ہے آپ کو ایک بہت ضرور زندگی میں ایک بار ٹرائی کرنا کھڑائی بنانا جیسے بھائی نے بنائی اس طرح سے نو برڈز اب میں اس کو آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں اور ایک اس کے ساتھ میں ایک اپنی اس کے کیمرے میں جو تھمنے لگاؤں گا اس کے لئے بھی ایک پک نکال لی تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ فلیش کے ساتھ جب ایک پک نکلتی ہے تو بہت کلاس کے نکلتی ہے یہ پہلے میں نکال لیتا ہوں اس کو اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے دل تو میرا بھی بہت کر رہا ہے کھانے کو لیکن بھی نہیں کھا سکتا گیس کے لئے بنائی تو ان کے ساتھ ہی کھانا ہوگا تو دیکھ رہے ہیں آپ کی پتہ مجھے اب بھی یقین نہیں ہو رہا یہ میں نے بنائی لیکن آپ لوگ یقین کریں میں نہیں بنائی تو ملتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح کی اگلی ایک اور ویڈیو کے ساتھ اپنا اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا تب تک کیلئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات زندہ بات